ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹینٹھ این آئی او ایس سبق نمبر تیرہ پروفیسر راتیق اللہ کے بارے میں اور ان کے لکھے گئے مضمون سنت کبیر داس کے بارے میں اس کے امپورٹنٹ کوئشنز بھی کریں گے سبق کو پڑھنے سے پہلے جو مصنف ہے یعنی رائٹر ان کے بارے میں پڑھنا ضروری ہو سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس سبق کو پڑھیں گے اس کے امپورٹنٹ کوئشن بھی کریں گے اور اس کی پی ڈی ایف ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لگا ہے پروفیسر راتیق اللہ کے بارے میں ایک مختصر تعرف کہ ان کا اردو ادب کی دنیا میں جانا پہچانا نام ہے مدیہ پردیش کے چہر اجین میں بارہ جولائی انیس سو بیالی پیدا ہوئے اور اپنا تعلیمی سفر اجین میں ہی پورا کیا انہوں نے اپنا پروفیسرنل زندگی کا آغاز بحیثیت لیکچرر شروع کیا انیس سو اٹھتر میں مستقل طور پر شعبہ اردو دہلی انیورسٹی سے وابستہ ہوئے اور یہی دوہزار پانچ میں سبک دوش بھی ہوئے یعنی یہی سے ان کا جو ہے مطلب یہی سے اس سے وہ ہوئے ہیں سبک دوش ہونا کا مطلب ہے کھندوں کا بوجھ پروفیسر عطیق اللہ صاحب کو بچپنی سے شعر کہنے کا شوق تھا لہذا انہوں نے چودہ برس کے عمر میں ہی شعر کہنا شروع کیا تو بہت بڑی بات ہے کہ اتنی کم عمر میں شعر کہنا اور جلد ہی عدبی حلقوں میں بحث شاعر ان کی شہرت گئے عطیق اللہ بے اقوق شاعر نقاد رامانگار صحافی مترجم تھے ان کی شاعری کے دو مجمع ایک سو غزلے اور بین کرتا ہوا شہر کے نام سے شاعر ہو چکے ہیں قدرت شناسی ترجمات تاثبیات تنقید کا نیا محاورہ ان کی تنقیدی کتابیں ہیں عدبی استلاحات کی وضاحتی فرہنگ استلاحات پر ان کی ایک اہم کتابیں پیچھے کوئی ہے کہ نام سے ان کی تحریر کرتا ہے ایک ڈراما بھی منظر عام پر آ چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے متعدد عدبی موضوعات پر کتابیں بھی مرتب کی عہد حاضر میں پروسہ فیسر عدی اللہ کو اردو عدب خصوصا تنقید کا اہم مقام حاصل ہے تو ایک چھوٹا سا دعرف تھا ان کے بارے میں چلی اب ان کا جو مضبون ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں سند کبیر داس سند کبیر سند کبیر اور کبیر داس کے ناموں سے مشہور ہے یعنی کبیر جو ہے سند کبیر اور کبیر داس کے ناموں سے مشہور ہے کہا جاتا ہے کاشی بنارس کے نزدیک لہراتا نام کے ایک تالاپ کے کنارے اور ان کی بیوی نائی ماں کو ایک نوزائدہ بچہ ملا جسے وہ اپنے گھر لے آیا اور اس کا نام کبیر رکھا یہ واقعہ کوئی ساڑھے پانچ سو برس پہلے کا ہے نیز جو لہا مسلمان تھا کتاب بنائی کتاب بنائی جس کا کاندانی پیش آتا ہے کبیر نے بھی اس کام کو سیکھا لیکن ان کا جی اس میں نہیں لگتا انہیں رام کا بھجن گانے اور رام کی بھکتی میں روحانی سکون ملتا تھا وہ ذات پات چھوہ چھات اور مورتی پوجائے خلاف تھے کبیر داس اپنے آپ کو وشنو بھکت کہاں کرتے تھے وہ پیشانی پر کشکا لگاتے ہیں مطلب جیسے آج کل لگاتے ہیں اوپر اس طرح گئر مسلم تو وہ لگاتے تھے وہ گلے میں مالائے ڈالے رکھتے تھے ان کی بھکتی اور روحانیت نے ان کے اس زبانے کے سب سے بڑے وشنو بھک سوامی رامانند کو بھی اپنی طرف متوجہ کر جائے وہ سوامی جی کے مریدوں میں داخل ہو گئے ایک دوسری روایت کے مطابق وہ صوفی شیخ پیر تقی کے شاگرد بھی تھے کبیر داس پڑے لکھے نہ تھے نہ انہوں نے کسی مکتب سے بقاعدہ تربیت حاصل کی ممکن ہے کہ ہندو دھرم تصوف اور اسلام کا علم انہیں سوامی رامانند اور شیخ مرتقی کی مجلسوں اور صحبتوں سے حاصل ہوا وہ ایک سچے خدپرس انسان انہیں مال و دولت کا لالشنا تھا نہ جسمانی آرائش سے کوئی رحمت تھی دنیا کی ساری آسائش ان کے سامنے حیج تھی کبیر داس نے عوام میں پھیلی ہوئی کئی بھرم توڑے انہوں نے سنیاسو بھکتوں اور صوفیوں کی سنگت پسند تھی حاکیم و دولت من رشوم کے مار ہوئے لوگوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھا مذہب کے ٹھیکے داروں پندیتوں راہتوں اور مولیوں سے دور بھاگتے تھے کبیر داس کو والی کے حقیقی کی ذات پر پورا بھروسہ تھا ان کا یقین تھا جو لوگ سچے دل سے اس کی عبادت کرتے ہیں ان کو سچی خوشی ملتی ہے خدا کہیں باہر نہیں ہمارے اندر ہی ہے جس کو دل چھل کپٹ سے پاک ہو اس کا دیدار بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے اب اس کے بعد ان کا وہ ہے شیر پورا دسا حریقہ باسا پچھم اللہ کا اللہ مکانہ دل نہیں خوج دلے دل کو چوائی رحیمہ رامہ یعنی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جگہ میں حریقہ مقام اور پچھم کعبے کی طرف اللہ کا گھر ہے لیکن اے انسان تو اپنے تو اسے اپنے دل میں ہی تلاش کر یہی وہ جگہ ہے جہاں رام بستے ہیں اور رہیم بھی قبیر داس کے رزدے خدا ایک ہے اور ہم ان میں سے ہیں وہ ہم میں سے ہیں یہ ہماری فہم کا قصور ہے اس راج سے بے خبر ہے ہم نے ہی درمیان میں شک کے پردے حائل کر دیئے جس کے باعث اس کے عرفان سے محروم رہتے ہیں ورنہ وہ کہاں نہیں وہ تو ہمارے دل میں ہیں اور اس طرح ہے جس طرح آکھ میں پتلی تل میں تیل اور چکمک میں آگ تیرہ سائے تجھ میں بسے جیون بے اپن میں پاس کستوری میں مرک جیو بھرے بھرے پھر پھر ڈھونڈے گھاس یعنی تیرہ مالک تجھ میں اس طرح ہے جس طرح پھولوں میں بو اور تو اس کے ادھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے جس طرح ہرن اس بات سے بے خبر ہے کہ نافع اس کے جسم میں اور وہ ادھر ادھر گھاس میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کبیر داش کے بارے میں یہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ پریم کے پجاری تھے بھکتی ان کا عقیدہ تھی مہویت کی وہ اس منزل پر پہنچ جاتے تھے جہاں ساری دویں مٹ جاتی تھیں سرشاری اور سرمستی کی سکیفیت کا نام ان کے ہاں پریم ہے وگھٹ پریم نے سنیچر سے سوگھٹ جان مسان جیسے کھا لوہار کی ساس لیتے ون پران جس دل میں حقیقت کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا وہ دل مرگھٹ کی طرح ہے جسے لوہار کی دھونگی وغیر جان کے ساس لیتی کبیر داش اس محبت کے سارے مذہب کی روح خیال کرتے ہیں وہ یہ محبت ہی جو سارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے دلوں کو پاکیزگی اور روح کو صداقت کا دوسرا نام محبت ہے جن کے یہاں مذہب کی ظاہری نمائش ہے وہی رسموں و وہموں سے باہر نکلتے ہیں واپس میں جھگڑے فسادات پیدا کرتے ہیں وہی مہا دیو وہی محمد برہمن آدم کہیے کوئی ہندو کوئی ترک کہوے ایک جی رہی ہے تو اس چہر میں جو ہے وہی کتاب بودھوے کتوے وہی مولوی ناوے پندے پانڈے بھگت بھگت کے نام تیرا یوں ایک ماتے کے پھونے یہی مہادے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے برہما اسی کی آدم کہتے ہیں ایک زمین پر رہتے ہوئے کوئی مسلمان کوئی ہندو کہلاتا ہے کوئی وید پڑتا ہے کوئی کتاب قرآن اور خجبہ کوئی مولانا ہے کوئی پندیت ہے نام الگ الگ ہیں اگرچہ ایک مٹی سے بنے ہیں کبیر داس کو اس بات کبھی دکھے کہ لوگ موہمیاں میں گرفتار رہتے ہیں انہیں زندگی حقیقت کا علم نہیں دنیا کی ہر چیز پانی ہے جو دنیا کو جتنا گلے لگاتا اتنا ہی وہ دکھ ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے سکھیہ سب سنسار کہوے اور رسوے وے دیکھیے داس کبیر جا کے اور روے لوگ دنیا کی اصلیت دنیا کی لوگ اصلیت کو نہیں سمجھتے فریب کھا رہے ہیں اور اپنی حالت میں خوش ہیں کبیر جس نے اصلیت کو سمجھ لیا اور جانتا ہے کہ دنیا کی حالت کیسی افسوس نہ کے سمجھ کر رو رہا ہے اب اس کے آگے کبیر کی زندگی کہ ایسے ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کے بارے میں تغذیق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے صحیح ہیں اور کتنی اس کی عقیدت مندوں کی طرف سے گھڑے ہوئے ان کی موت کے بارے میں بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے ان کا انتخال ہوا تو ہندو اور مسلمان دونوں فرقوں کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان کے آخری رسوم ادا کرنا چاہتے تھے دونوں فرقوں ایک دوسرے کے سامنے لڑنے مرنے کے لئے کھڑے ہو گئے لیکن جب کبیر داس کی لاش پر سے چادر ہٹائی گئی تو ان کی لاش پھولوں کے ایک دھیر میں تبدیل ہو گئی اس طرح دونوں فرقوں نے ان پھولوں کا آپس میں بات لیا اور اپنے اپنے طریقے سے آخری رسومات ادا کر دی دوہے چلتی چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے دوئی پارٹ پتھیر آئی کے سابت گیا چلتی چکی دیکھ کر کبیرہ روئے یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں آکے کوئی سابت نہیں بچا یعنی سب کو ہی قتم ہونا ہے جو تو کو کٹا بووے تاہی بووے تو پھول تو ہی پھول کے پھول ہے واقع ہے ترسول جو تیرے لئے کٹے ہوئے اس کے لئے تو پھول ہو تو یہ تو پھول کے پھول رہیں گے اور اس کے کٹے اسے ترشول ہو جائیں گے یعنی اس کے لئے بہت تکلیف دے ہو جائیں گے برا جو دیکھے برا جو دکھن میں چلا برا نہ ملیے کوئی جو دل کھو جو اپنا مجھ سے برا نہ کوئی مر جاؤں گا مانگوں گا نہیں اپنے تنکا کاج پرمارت کے کارخانے موہی نعاوے لاج یہاں پہ کبیر کہتے ہیں میں چاہے مر جاؤں لیکن اپنے واسطے کچھ نہیں مانگوں گا ایک دوسرے کے واسطے یعنی دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لئے مانگنے میں مجھے شرم نہیں آتی یعنی دوسروں کے لئے ماتی کہے کمہار سے تو کے روندے موہی ایک دن ایسا ہوئے گا میں روندوں گی تو مٹی کمہار سے کہتی ہے تو مجھے کیا روند ہے ایک دن ایسا آئے گا جب میں تجھ کو روندوں گی اس کے آگے کبیر کہتے ہیں کہ کبیر کرب نہ کیجئے کال کہیے کرکیس نہ جانی ہو کہاں مارے ہیں کہ گھر کے پردیس کبیر غرور نہ کر کیونکہ موت بالوں کو پکڑے کھڑی ہے کیونکہ گھر کے اندر یا پردیس میں کہیں اور کب مار دے کچھ نہیں کیسے تو یہ ان کے اشارتیں کبیر کے الفاظ اب اس سبق کے الفاظ مانی جیسے بھگت ماننے والا کشکہ پیشانی پر لگایا جانے والا تلک کیا ٹیکا تلک بولتا ہے ٹیکا برہما قادر مطلب فانی مٹ جانا حیج حقیر عوام عام لوگ مرہم غلط فہمی فہم سمجھ عرفان حیجان محویت خود فراموشی سرشاری مستی سرمستی مطلب اس کے بعد اس کی تشریح ہے سبق تو پڑھائی دیئے میں تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں یہاں پہ پھر بھی آپ دیکھ لئے گا سنت نئے مطالع یہ نفر تو یاد ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں دے رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح پہ صحیح غلط پہ غلط کا نشان لگاؤ یہاں پہ بھی تشریح ہے جو کہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ قبیر داس کے کوئی ایک یا دوہے دو ایک دوہا لکھئے جو آپ کو سبق پہ شابر یہ امپورٹنٹ آپ یہ کر لیے گا یہاں پہ ہوا بھائی اس کے بعد تشریح ہے پھر سے خالی جگہ کو پور کرنے کے لئے قبیر کی موت سے مطالق کونسا واقعہ مشہور ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہے ہندو جو چاہتے تھے کہ ہم نے جلائیں گے ہم سروان کے دفنائیں گے لیکن جھگڑا کیسے قطب ہوا کہ جب ان کو کفر اٹھا کے دیکھا گا ہے تو اس کی جگہ پھول سے دو دون آدھے آدھے بات لی اور اپنے مذہب کے مطابق انہیں ادا کرتی چاہتے ہیں پھر اٹھے آگے سوال کہ اس حصے مضبون نگاری نے جن باتوں کی طرف توجہ دیا اس میں ایک پہ متوسط نوٹ لگی یہاں سے محمیہ کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمیہ کا مطلب یہاں اب مطن پر مبنی سوال یاد رکھئے جو امپورٹنٹ کوششن ہے وہ یہی ہوتا ہے تو ان سوالوں کو ہی امپورٹنٹ دی جاتی ہے جیسے درمے سے کیا کہنے کی کوشش کی گئی چلتی چککی دیکھ کے دیا کبھی کبیرہ روئے دو پاٹی دو پٹ پیتھر آئیں گے ساوی دویانوں مطلب اس چککی کو دیکھ یہ دنیا ایک چککی کی طرح اس دویس میں جو بھی آیا وہ پیسہ ہے کوئی زندہ بچھے نہیں گیا سب ہی کو من ہے اس کے بعد اس کے یہ سوال جواب ہے اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے تجبیہ کی تعریف اور کبیر داس کے کسی ایک دوہے سے مثال دی جیسے ہم نے کہہ دیا وہ شیر جیسا ہے تو وہ شیر تو نہیں مطلب اسے شیر سے تجوی دے دی تو اسے ہی بلتے ہیں تجوی یہ یاد رکھیں میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا دوہے کے بارے میں چند جملے لکھئے کبیر کے زمانے میں دوہہ شاعری کا ایک مشہور سند تھی اندوستانی شاعری میں دوہے زمانہ قدیم سے شاعر کہتے آئے ہیں حقیقت تو یہ زمانہ قدیم میں دوہے غزل کی طرح مشہور سند شاعری آج بھی دوہے لکھے جا رہے ہیں کبیر کی زمان پر ان کی زمان دوہے میں استعمال ان کی عوام سے رائشت عربی فارسی کے الفاظ ہندی تلفظ کے انداز میں کبیر کی زمان ہم کھڑی بولی بھی کہتے کبیر کا کیا پیغام لوگ وہ امپورٹنٹ ہیں محبت کا بھائی چارے کا پیغام اور بھی آپ جہاں سے دیکھ سکتے اور اس کی پی ڈی اپ بھی آپ کر جائے کبیر کے زمانے میں اردو کی کیا صورت تھی کبیر کے زمانے اردو نے کیا بات کہی کبیر کی زندگی سے آپ کیا سبق لیا لفظوں میں دیکھیں کبیر کے حالت زندگی اردو کا پہلے مضمون نگار کسے مانا جاتا ہے سرسید کو مانا جاتا ہے پروفیسر تنغیدی کتابوں کے نام تنغیدی کتابوں کے نام ان کے ایر ہے قدر شناسی ترضیحات تاس شدیحات کبیر نے اپنے دوئے میں کس طرح کی دوان استعمال کی پھر وہ بات آرہی پھر اگلا کبیر داس کی شاعری ہی نہیں کبیر داس پر دس جملے لکھے آجاتا ہے امید اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کی پی ڈیو بھی ویڈیو آپ وہاں سے کونٹیک کھر ہم سے جیسے بھی ہی آپ کی کریں گے اور سبھی مزامین سبھی اس میں جو ہے آپ کے سبجیکٹ جو اردو میں ان سے لیٹیو بناتے رہیں گے آپ کو سمجھاتے جو امپورٹنٹ بتائی جائیں ان کی تیاری کرتے شکریہ موسیقی